آج کی لیکچر میں میں ڈسکس کروں گا چارلس لہ اس کی ایکسپریمنٹل ویریفکیشن وید این اگزیمپل چارلس لہ چارلس نے ان چار میں سے دو پیرامیٹرز کو کانسٹین کیا اور دو پیرامیٹرز کے درمیان رلیشنشپ اسٹیبلش کیا پیرامیٹرز کیا سمجھ سنگیٹرز کیا سبرا نگیز بیشنی پیرامیٹرز چارلس سودکس کرنید سیمیت ترین پیرامیٹرز کیا سبرا میری پیرامیٹرز کیا موسیقی 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 اب یہ ریشنشپ کیا تھا اس کو ایک سٹیٹمنٹ کے ذریعے سے بتا دیں ہیں موسیقی 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 کانسٹنٹ پریشر چالز لاہ کے مطابق given quantity of gas کا والیم اس کے absolute temperature کے directly proportion ہوتا ہے کانسٹنٹ پریشر پہ یہاں پہ چار پرامیٹرز بتائی ہیں والیم given mass of gas absolute temperature کانسٹنٹ پریشر والیم اور ایبسلیوٹ ٹمپریچر کے درمیان ڈائریکٹ ریلیشن ہے جب نمبر اوف مولز گیس کے کانسٹنٹ ہوں گے اور پریشر کانسٹنٹ ہوگا ایٹ کانسٹنٹ پریشر اینڈ نمبر اوف مولز کانسٹنٹ پریشر اور نمبر اوف مولز پہ جب ہم گیس کا ٹمپریچر انکریز کریں گے تو گیس کا والیم انکریز کرے گا اگر گیس کا ٹمپریچر ڈیکریز کریں گے تو اس کا والیم ڈیکریز کرے گا تو ان دونوں کے درمیان ڈائریکٹ ریلیشن ہے پرپورشنالٹی کے سان کو ختم کریں گے کانسٹنٹ سے ملٹیپلائی کریں گے ویس ایکل ٹو ایٹی ایز پرپورشنالٹی کانسٹنٹ کانسٹنٹ پریشر اور نمبر اوف مولز پہ والیم اور ٹمپریچر کی جو ریشو ہے وہ ایک کانسٹنٹ کونٹی آتی ہے یہ چالسلا کی فرسٹ سٹیٹمنٹ ہے یہ چالسلا کی سیکنڈ سٹیٹمنٹ ہے اگر ایک گیس سٹیٹ ون پہ ہے اور اس کا ٹمپریچر ٹی ون ہے والیم وی ون ہے اور اس میں ٹمپریچر کی چینج آتی ہے ٹمپریچر انکریز یا ڈیکریز ہوتا ہے تو وہ گیس سٹیٹ ٹو پہ موو کر جائے گی اس کا والیم ٹی ون سے چینج ہو کے ٹی ٹو ہو جائے گا والیم وی ون سے چینج ہو کے وی ٹو ہو جائے گا جب ہم چالسلا کی سیکنڈ سٹیٹمنٹ کو یہاں پر اپلائی کریں گے وی ون اوور ٹی ون is equal to k وی ٹو اوور ٹی ٹو is equal to k چونکہ دونوں k کی equal ہیں تو ان کو میں دونوں expression کو equalize کر لوں گا وی ون اوور ٹی ون is equal to وی ٹو اوور ٹی ٹو تو یہ چالسلا کی تھرڈ سٹیٹمنٹ ہے چالسلا میں ورڈ یوز کیا گیا ہے absolute temperature اگر ہم simple temperature کا ورڈ یوز کریں گے تو definition یا statement incomplete ہوگی اس کی کیا reason ہے کیونکہ absolute temperature سے مراد یہاں پہ kelvin scale پہ لیا گیا temperature ہے کیونکہ اس کے علاوہ اگر ہم celsius یا farn height میں temperature میر کریں گے اور چالسلا کو verify کرنے کوشش کریں گے تو چالسلا کی verification نہیں ہوگی اس لئے ورڈ یہاں پہ absolute temperature کا یوز کیا گیا ہے میر کریں گے انگر کوشش کروچیستگیستگیستگیستگیستگیر ڈیوز کیا گیا ہے جوز کیا ہے جوز کیا گیا ہے جوز کیا ہے ایکسپریمنٹل ویریفکیشن آف چالسلہ ابھی ہم نے کچھ ریلیشنس دیویل بھی ہیں V directly proportional to absolute temperature at constant pressure and number of moles and V is equal to K A T K proportionality constant ہے K is equal to V over T the ratio of volume to temperature at constant pressure and number of moles is a constant quantity اس relation کو experimental verification کے لئے ہم use کریں گے فرض کریں ایک slender piston arrangement ہے جس کے اندر ایک gas enclosed ہے جس کے number of moles n ہیں اور اس کے اوپر ایک constant pressure apply ہو رہا ہے P تو یہ دو پیرامیٹرز یہاں پہ constant ہیں gas کا volume v1 ہے temperature t1 ہے volume اور temperature کی ratios v1 over t1 is equal to k جب اسی gas کو ہم heat کریں گے تو gas کا volume increase کرے گا volume v1 سے v2 increase ہو گیا temperature t1 سے t2 increase ہو گیا اور ان کی ratios v2 over t2 یہ ایکول ہوں گی k کے تو چونکہ دونوں k کے ایکول ہیں v1 over t1 is equal to v2 over t2 چونکہ v1 over t1 v2 over t2 کی ratios same ہیں اس لئے چارلسلا کی experimental verification ہوتی ہے perfid strap ر muss مثال 2 250 cm3 of hydrogen is cooled from 127 degree c to minus 27 degree c by maintaining the pressure constant calculate the new volume of the gas at low temperature پیسٹر میں ہائیڈروجن گیس ہے اس کا والیم گیون ہے 250 کبک سینٹی میٹر اس کو کبک دیسی میٹر میں کنورٹ کریں گے تو 1000 سیڈوائیڈ کریں گے یہ ہے گا 0.25 کبک دیسی میٹر اس کوالڈ کیا جا رہا ہے from 127 دگری سی to minus 27 دگری سی T1 is equal to 127 دگری سی کلون میں کنورٹ کریں گے 273 add کریں گے یہ آئے گا 400 کلون T2 minus 27 دگری سی کلون میں کنورٹ کریں گے یہ آئے گا 246 کلون by maintaining the pressure constant یہاں بھی pressure constant ہے pressure constant ہے تو چارلسلہ applicable ہوگا calculate the new volume of the gas new volume calculate کرنا ہے V2 ملوم کریں گے according to چارلسلہ V1 over T1 is equal to V2 over T2 چونکہ ہم نے V2 calculate کرنا ہے V2 is equal to V1 over T1 into T2 اس میں value support کریں گے V1 0.25 divided by T1 400 کلون into T2 246 اس کا آنسر آئے گا 0.153 cubic decimeter cubic centimeter میں لکھیں گے تو آئے گا 153 cubic centimeter تو جب temperature کو 127 degree C سے minus 27 degree C تک cool کریں گے تو gas کا volume 250 cubic centimeter سے 153 cubic centimeter تک decrease کر جائے گا بھر ویدے جیوهر کھر ب��یر